اسلام علیکم ہلا بریوان ویلکم بیک تو مائن نیو ولوگ کیسے آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اچھے ہوں گے اور آپ سب کو رمضان بہت 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 مبارک ہوتا ہے دل سے اور ای ہوپ آپ سب کی رمضان اچھے جا رہے ہوں گے آپ سب کی روزیں اچھے جا رہے ہوں گے اور میرے بھی اچھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ساری روزیں ہو رہے ہیں اور یہ جو ویڈیو ہے یہ رمضان کے ایک دن پہلے کی ہے مطلب چانرات والے دن اب کہہ سکتے ہو تب کی ہے تو ہم لوگ گئے تھے تاجہباد بہت دن سے جانے کا تھا تو ہم لوگ گئے تھے تاجہباد اور یہ دیکھئے نائٹ کا ویو ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور ہم قریبن قریب گئے تھے دس سارے دس بجے کی ٹائم ہم نکلے تھے اور رات میں میں پہلی بار آئی تنک آئی ہوں گی اتنے بجے بہت اچھا لگ رہا تھا اور بس ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور بس اب اندر جائیں گے زیادہ لوگ نہیں تھے گھر گھر گئی تھے جیسے کہ میرے چاچی تھے مزدلفا تھے میرے ممی تھے میں تھے میرے ہزبن تھے اور بچے لوگ تھے اور چاچی کی ایک بیٹھی تھی وہ تھی تو بس ہم سب اتنے ہی آئے تھے تو بس اب ہم اندر جائیں گے تو گائیز ہم آگے ہیں تاجباد اور یہاں نائٹ کا نظارہ تو بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ دربار ہمیں دیکھنے مل جائے ہاں بس یار ممدل میں مہندی دیکھا ممدل میں مہندی دیکھا بکٹ میں مہندی بہت ہی بیوٹیفل ہے اور بچے ہم اندر جاتے ہیں پتہ نہیں دربار کھولی ملے گی کے لئے ملیں گی اور بس چل کے دیکھتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ مزد ہے یہاں کی اور ماشاءاللہ سے یہ رہا دربار اتنی اچھی فیلنگ آ رہی ہے نا یہاں آ کر بہت سکون لگ رہا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہاں دیکھئے یہاں جس کا آنگ وانگ بھرتے ہیں تو یہاں ہے بہت دینڈو دینڈو آواز آ رہی ہے اور ماشاءاللہ سے یہ رہی ہے ہماری دربار ہم مزدلفا ہے میرے امی ہے اور میرے چاٹی ہے ان کی بیٹی ہے میں ہوں اور بس اب ہم جا رہے ہیں اندر کی طرف دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت چھے فیلنگ آ رہی ہے کافی ہی سکونیت کی جگہ ہے یہاں پہ آپ اپنی منت بھی مانگ سکتے ہو دھاگا وغیرہ بھی بان کے بند ہو گئی نا اندر پار ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں چاندی کا دیواز ہے یہ میں نے خود فرس ٹائم دیکھا ہے اور یہ کافی مطلب خوبصورت ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ سے یہ دربار ہمارے ایشیا کی سب سے بڑی دربار ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اندر سے باہر سے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اس میں دالو اس میں دالو اٹھاو پیسو اٹھاو جلی دالو اچھے دالو ہاں آریو جلی دالو ہاں چلے گئی اسلام علیکم چلو چلی دا 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 چلی دا 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 موسیقی موسیقی دربار نہیں دیکھ پائے ہمیں بند بھی لا اندر بٹ اینی وی اس یہاں کی خوبصورتی بہت اچھی ہے یہ یہاں کی مسجد ہے اور یہاں کا جہاں سے ہم انٹر ہوئے تو وہ گیٹ ہے ایکزٹ پالا شانی تاجہ بات سے ہوتی ہے مشہور ہے ہمارا میں کبھی گئی تو نہیں ہوں بٹ مزدلفہ ضرور گئی ہے نا مزدلفہ گئی ہے اور انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے اللہ تعالی بلائے گے تو ضرور جائیں گے اور یہ دیکھئے نائٹ کا بھی تو بہت ہی خوبصورت ہے ضرور آئیے نائٹ میں بہت اچھا تھندک ملتی دل کو سکون ملتا ہے ساری ٹینشن مگرہا ہم بھول جاتے بہت اچھا اور گائز ہمیں بہت مزد آیا گوڈنٹی کیسے فیلنگ آرہی ہے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہے نا رات کا زیادہ اچھا لگتا ہے نا اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے آیا آپ کو کیسے لگ رہا ہے آپ کو کیسے لگ رہا ہے گول تو اچھا لگ رہا ہے گول اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اور گائز اب تھوڑا سا درگہ سے باہر نکلوں گے تو اس کے سامنے ہی مطلب گیٹ کے سائیڈی یہاں پر اود دانی ہے اود دانی میں اس یہاں پر لوبھان وغیرہ اگر باتی وغیرہ سب جلایا جاتا ہے اور اس کے بعد اب یہاں پر آوگے تو یہ دیکھئے کافی بڑا سا ڈیگ ہے یہاں پہ لوگ اپنی منت کے مطلب جیس کی منت پوری ہوتی ہے یہ بھی نا منت کے بھی لوگ یہاں پیسے ڈالتے ہیں چاول ڈالتے ہیں یہ ہوگے جو بھی جس کا جو رہتا ہے وہ اپنے سب ڈالتے ہیں اور یہ سب پورا مطلب یہ پورا ترسٹ بول سکتے ہو جو مطلب سب پورا درگہ میں لگتا ہے تو اس میں سب پورا جاتا ہے اور بس یہ دیکھئے لاسٹ میں یہاں پہ کافی بڑی درگہ ہے بس چاروں طرف سے دیکھتے جو دیکھتے جو بس ہم نے کافی اچھے طریقے سے پوری زیارت لے لیا تھا اور بس ہم یہاں سے نکلیں گے اور بس ہم اس گیٹ سے جو ہے نکل جائیں گے اور یہ جیسی ہم باہر نکلتے ہیں تو یہاں کا آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو گیٹ مین گیٹ ہے یہاں کا جھومر کتنا زیادہ خوبصورت ہے ہر جگہ رونک ہی رونک ہے اور یہ جو آپ کو دکھری بڑی سی بیلڈنگ یہ ہے سرائی حقہ آپ یہاں پہ آگے تو سٹے بھی کر سکتے ہو کیونکہ ہر سال یہاں پہ اُرز جب ہوتا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں تو پورا یہاں مجمع ہی مجمع رہتا ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کافی بڑا مطلب بہت زیادہ ہی اچھا بڑا سندل بھی نکلتا ہے ہر سال اور بہت سارے لوگ کی منت رہتی ہے مراد رہتی ہے جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں سارتے ہیں کرتے ہیں انہیں بہت فائدہ بھی لگتا ہے سو اب ہم یہاں سے نکل گئے ہیں اور ہم جیسے یہاں سے نکلتے ہیں تو جی ہمارے ناکپور میں ہے جی ٹوینٹی کر کے کچھ ایسا چل رہا ہے مطلب پورے نو انیس دیشوں کے جو پورے پردان مندری ہے سو ہمارے ناکپور میں آ رہے ہیں تو اس کے ویسے ہمارا جو ناکپور ہے پورے دلہن کی طریقے سے پڑا سجا ہوا ہے جو کہ بہت زیادہ ہی خوبصورت لگ رہا ہے بس ایسا ہمیشہ رہے اور بہت زیادہ ساف سفائی بھی ہے یہ دیکھئے ہیں ہر دیشوں کا آن پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور دنی زیادہ پبلک ہے نا کہ میں کیا ہی بتاؤں آپ کو اور میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھئے ہیں یہ ریزر بینک ہے ہمارے ناکپور کا اور اس کے اوپر نا پوری مطلب ہمارے انڈیا کی پوری ہسٹری اس پر دکھائے گی تو آپ دیکھئے اس کو آپ کو بہت مزائے گا پوری مطلب ہمارے انڈیا کی پوری مطلب ہے موسیقی 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 یہاں پہ رات کے ٹیم زیادہ مطلب دس گیارہ بجے کے بعد سے دو تین بجے رات تک تو بالکل پبلک ہی پبلک تھی روڈ پہ اور ہم ہم نے بہت زیادہ انجوائی کیا ہے اور پورا مطلب پوری سیٹی کو ناکپور کے پوری سیٹی کو مطلب پورا مطلب لائٹنگ سے سجا دیا گیا ہے جیسے کہ ہمارے اید ملادو نبی پہ پورا ہوتا ہے نا سیم ویسے ہی مطلب یہاں پہ ہو گیا ہے بہت زیادہ خوبصورت لگا ہے مطلب یہاں پہ ہمیشہ ہی ایسا رہے بہت ہم کوشش کریں گے ایسا ہی رہے اور کیسے لگی آپ کو ویڈیو ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو تو پلیز میں چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے میں ملتی اپنی نیکس ویڈیو پہ جب تک کیلئے اللہ حافظ